پاناما لیکس ادارت میں ثبوت کے طور پر بھی پیش نہیں کی جا سکتی پاناما لیکس معاملے پر سینٹ کی قائم آقابیٹی کا اتفاہ وزیر آزم نواز شریف آج مان سہرہ کا دورہ کریں گے سی پیک کے تحت حویلیاں تھاکوٹ موٹر وے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے ہزارہ یونیورسٹی کی توسی سمیت تیگر ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان کیا جائے گا نائم الحق کے مریم نواز پر بے بنیاد الزامات سے پی ٹی آئی کی باکلاہت ظاہر ہو گئی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے وزیر مملکت انوش رحمان کہتی ہیں نون بیٹ نے ریحام خان کی پی ٹی آئی میں سیاست پر کبھی تنقید نہیں کی بے بنیاد الزامات لگا کر پی ٹی آئی کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کراچی میں عزیز آباد کے شہدہ قبرستان میں رینجز کا چھاپا قبروں میں چھپے تین ملزمان گرفتار اسلحہ برامت ملزمان کا تعلق مبینہ طور پر سیاسی جماعت سے ہے چھاپا دو روز پہلے گرفتار کاشف ڈیوٹ کی نشاندہی پر مارا گیا امران فاروق کی مئیت پاکستان لے جاتے وقت ایمکی ایم کے قائد نے مصطفیٰ کمال سے کہا کام تو اچھا ہو گیا متحدہ کے قائد مصطفیٰ کمال کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے کمال کو کھلی دھمکی بھی دی تھی ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس کے ملزم خالد شمیم کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا فیصل آباد کے علاقے چک جمعہ میں گھریلو جگڑے پر باپ نے مبینہ طور پر بیٹی اور نواسہ نواسی کو آگ لگا دی شب نم اور اس کی بیٹی کی حالت تشبیشناک گھر والوں کا کہنا ہے کہ مکان میں حصہ نہ ملنے پر بیٹی نے خود کو آگ لگائی قومی اسممی کے حلقے نے دو سو سر سر جھل مکسی میں زرنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری بلوچستان کے حلقے میں مسلم نگڈون کے حالت مکسی اور تحریک انصلاف کے یار محمد رند کے درمیان کڑے مقابلے کی توقع سپریم کورٹ نے عام انتخابات کے دوران جالی بیلت پیپر ملنے پر دوبارہ انتخاب کا حکم دیا تھا شیخ رشید احمد نے بلاول بھٹو زرداری سے متعلق اپنی رائے تبدیل کر لی کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ بلاول میرے پین ہیں جیو نیوز کی پروگرامات شہن سے پھانزادہ کے ساتھ میں گفت گئے کورانچی سکھر اور ہیدر آباد میں انٹرمیڈیئٹ کے انتحانات شروع ہو گئے چیئرمن انٹرموٹ کراچی کا کہنا ہے انتحانات کے دوران لوڈ شیرنگ نہ کرنے کے لیے ایک ایلیکٹرک کو خط لکھا ہے انتہائی حساس انتہانی مراکس پر رینجر سے مدد طلب اور پشابر میں سگریٹ نوشی کے خلاف ماراثن ریس ایک ہزار سے زائد اتلیتز کی شرکت دوڑتے دوڑتے کئی شرکہ آف کر